ایس ایس کے ٹھکانوں پر امریکہ نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے ہوای حملے شروع ہو چکے ہیں اور آگے کی جانکاری آپ کو آنچل دیں گی اس وقتی بڑی خبر آپ کو بتا دیں اس وقتی بڑی خبر آ رہی ہے کہ امریکہ نے حملہ کر دیا ہے خاص اور سے آئیس اس کے جو کنٹرول علاقے ہیں ایراک میں وہاں پر حملہ ہو گیا ہے راشترپتی براک اوباما نے اس کی اجازت پہلے ہی دے دی تھی اور سوال صرف یہی تھا کہ آخر کب تک حملے جو ہیں وہ انیشیئٹ کر دیے جاتے ہیں ہماری اس بڑی خبر پر نظر بنی ہوئی ہے پینٹا گن نے بھی حملے کی پشٹی کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ لگاتار آئیس اس کے جو کنٹرول میں علاقے تھے وہاں پر حملے کریں گے یا نہیں کریں گے امریکہ اس کو لے کر سوال بنا ہوا تھا اور آخر کار جب امریکی راشترپتی براک اوباما نے اس کی اجازت دی تو حملوں کی شروعات ہو گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے امریکہ نے ایراک میں آئیس اس کے ٹھکانوں پر ہوائی حملے اے سٹرائک شروع کر دی ہیں بڑی خبر آ رہی ہے اور پینٹا گن نے اس کی پشٹی کر دی ہے یہ جو علاقے ہیں یہ آئیس اس کنٹرول علاقے ہیں جہاں پر حملے امریکہ نے شروع کر دی ہیں اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے ہم اپنی ایگزیکیٹیو ایڈیٹر شیطل راجپوت کو بھی جوڑیں گے اپنے ساتھ شیطل نے ایکسٹینسیو دورہ کیا تھا ایراک کا جہاں پر لگاتار آئیس اس کا کنٹرول جو ہے وہ بڑتا ہی چلا جارہا تھا اب یو ایس نے یعنی کہ امریکہ نے ایرکرافٹ سٹرائک اسلامک سٹیٹ آرٹلری ان ایراک پر شروع کر دی ہے ہمارے ساتھ ہماری ایگزیکیٹیو ایڈیٹر شیطل راجپوت نیوز روم سے جھوڑ رہی ہیں انتظار ہو رہا تھا شیطل کی آخر کار امریکہ کب یہ سٹرائک شروع کرے گا اور اب پینٹا گن نے پشٹی کر دی ہے بلکل پینٹا گن نے اس بات کی پشٹی کر دی ہے اور امریکی ہوای حملے جو ہے وہ ایراک کے اتری علاقوں پر شروع ہو چکے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جو کی آئیسس چرمپنتیوں کے قبضے میں ہیں اور پچھلے کافی وقت سے ہیں آپ کو بتا دو آنچل کی امریکہ کو اتنی جلدی اس لیے محسوس ہوئی یہاں پر ہوای حملے کرنے کی کیونکہ یہ خبر آ رہی تھی کہ آتنکی جو ہے آئیسس کے وہ اربل کی طرف بڑھ سکتے ہیں اربل وہ کرد ڈومینیٹڈ علاقہ ہے اور سرکشت مانا جاتا رہا ہے لیکن ایسا کہا جارہا تھا کہ شاید ایسا مانا جارہا ہے کہ آتنکی سنگٹن آئیسس اس کے چرمپنتی اربل کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور وہاں پر کئی سارے مائنورٹیز کے لوگ ہیں وہاں پر امریکہ کا وارج دوتا واس ہے تو اپنے لوگوں کی سرکشہ کے لیے کردوں کی سرکشہ کے لیے اور باقی تمام جو مائنورٹیز وہاں پر ہیں ان کی سرکشہ کے لیے امریکہ نے یہ قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا ہے اور کافی دیر سے یہ فیصلہ لیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے اور یاد ہے کہ ایراک کی سرکار نے بھی امریکہ سے اپیل کی تھی کہ وہ آئیسس سے پٹنے کے لیے اس کی مدد کرے ہوای حملوں کے ذریعے یا گراؤنڈ ٹروپس کے ذریعے ابھی بھی آپ کو بتا دو آنچل کی گراؤنڈ ٹروپس کومبیٹ ٹروپس چوہے وہ امریکہ ڈپلائی نہیں کر رہا ہے کیول ہوای حملے ہوں گے اور یہ لقشت ہوای حملے ہوں گے یعنی ٹارگٹ پہلے سے ہی ندھارت ہوں گے اور ان پر چن چن کر حملے کیے جائیں گے اور یہ حملے اب سے تھوڑی دیر پہلے شروع کیے جا چکے ہیں آنچل یہ بھی سوال شیطل بنتا ہے کہ آخرکار اتنا وقت کیوں لگا امریکہ کو ڈیسیشن لینے میں ہم نے دیکھا کیا اس کے پیچھے اتحاس رہا ہے کہ امریکہ جب بھی جن علاقوں میں گھوسا ہے اس کو وہاں سے نکلنے میں افغانستان میں ابھی بھی جھوچ رہا ہے مشکلیں ہوئی اس لیے وہ سوچ سمجھ کر اراک میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن اب سیچویشن بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور اٹیکس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہے اے سٹریکس کے علاوہ اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ کہ امریکہ اپنے ہتھ کو دیکھتے ہوئے ہی کوئی کاروائی کرتا ہے جہاں اس کا ہتھ ہو جہاں پر اسے لگتا ہو کہ اس کے انٹریسٹ جو ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے یا اس کے انٹریسٹ جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں وہاں پر وہ کاروائی کرتا ہے اور اس وقت اراک میں امریکہ کو اپنا کوئی ہتھ جو ہے اسے نقصان ہوتا ہوا نہیں دکھ رہا تھا آپ سے تھوڑی کچھ دن پہلے تک دوسری وجہ یہ کہ اراک اور افغانستان جیسے ملکوں میں امریکی ٹروپس آئے اور پھر چلے بھی گئے لیکن وہاں ان کی کافی کرکیری ہوئی کوئی بہت اچھا اس کا میسیج نہ تو انتراشتری ہے سمودائے میں گیا اور نہ ہی خود جو ڈومیسٹک امریکی لوگ ہیں ان کی طرف اس کا میسیج گیا اور بہت زیادہ اس کا آردھک نقصان بھی امریکہ کو اٹھانا پڑا اور چھوی جو ہے وہ بھی کافی حد تک پرباویت ہوئی اب شیطل شیطل یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ائر سٹرائکز لانچ کر دی گئی ہیں لیکن اس سے پہلے کیونکہ یو ایس ائر سٹرائکز جب بھی اس طرح کی کرتا ہے کیا کچھ گراؤنڈ ورک بھی تیار ہوتا ہے اسی ائر سٹرائکز میں کہ سیویلین ٹھکانوں میں کیونکہ آئیسیس کا کنٹرول لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سیویلین کیجولٹیز نہ ہو اسے پروٹیکٹ کرنے کے لئے کوئی میجرز ہوتے ہیں بلکل اس لئے میں نے آپ سے کہا آنچل کی یہ لکشت ہوای حملے ہیں یعنی ٹارگٹ جو ہے پہلے سے آئیڈنٹیفائی کر لیے گئے ہیں پینٹیگون کی باقاعدہ میٹنگز ہوتی ہے ان کی دیفنس کے جو لوگ ہیں جو عملہ ہے وہ پوری میٹنگز کرتا ہے آئیڈنٹیفائی کرتا ہے ان کے پاس بہت بانی ہوئی ہے معاف کیجئے آپ کو روکنا چاہوں گی ایک چھوٹے سی بے کے لئے ہمیں روکنا بڑھا ہے ترنہ